تو کہانی شروع ہوتی ہے 1952 میں لوسیو سے یہاں پر لوسیو اپنی فیملی کے ساتھ میں رہتا ہے جس میں اس کے پتا کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے اس کے پتا کو مورفین چاہیے لیکن یہ لوگ بہت گریب ہیں تو اس کے لیے لوسیو ایک بینک میں روبری کرنے کے لیے جاتا ہے وہ چاکو لے کر کے جاتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی اور یہی پر اس کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے واپس آ کر کے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کی بہن پیرش چلی جاتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ اسے آرمی میں جانا ہوگا لوسیو کو آرمی میں جانا تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا ہے اور اب سین شفٹ ہوتا ہے دس سال بعد کا دس سال تک لوسیو آرمی میں تھا اور اب یہاں پر وہ آرمی سے بھاگ کر کے آ گیا ہے وہ یہاں پر آرمی میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں کھانے کی چوری کرتا تھا اور اسی کی وجہ سے اس کے دوستوں کو پکڑ لیا گیا تھا لیکن لوسیو وہاں سے بچ کر کے بھاگ جاتا ہے یہاں سے بھاگ کر کے وہ پیرس میں آ چکا ہے اور اب وہ اپنی بہن سے ملنے کے لئے جاتا ہے اس کی بہن کی شادی ہو چکی اور اس کے ہزبن کا نام ہوتا ہے پیٹرک لوسیو کو یہاں پر پیٹرک کی ہلپ سے ایک مزدور کی جوب مل جاتی ہے جہاں پر مزدوروں میں سے کچھ ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو کہ اینکسٹ ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ کا ایک گروپ ہوتا ہے جو لوگ گورنمنٹ کے رولز کو مانتے نہیں ہیں لوسیو کی اپنی سوچ بھی ایسے ہی ہوتی ہے اور اسی لیے وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو جاتا ہے اور اب ایک دن لوسیو کا ایک ورگر فرینڈ اس کے گھر پر ایک آدمی کو چھوڑتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سباتے سباتے ایک چور ہے اور وہ بھی اینکسٹ ہی ہے وہ یہاں پر اینکسٹ لوگوں کو فنڈ بھی کرتا ہے سباتے کے پاس دھیر سارے ویپن ہوتے اور وہ ویپن وہ لوسیو کے گھر میں ہی چھپا دیتا ہے نیکس ڈے وہ لوسیو کو لے کر کے جاتا ہے ایک بینک میں رابری کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں پر جاتے اور دو میٹ پر رابری تو کر لیتے ہیں لیکن لوسیو ابھی بھی ڈرہ ہو ہوتا ہے اور وہ وہیں پر ہی کھڑا رہتا ہے ایک بار پھر سے اس کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے لیکن سباتے کے سمجھانے پر وہ فائنیلی رابری کر لیتا ہے اور وہ لوگ بھی وہاں سے نکل آتے ہیں آگے ملے ہوئے پیسے کا سباتے تین حصے کر دیتا ہے جس میں سے ایک حصہ وہ آنکسٹ میمبر کو فنڈ کرے گا دوسرا حصہ ان پریزنرز کی فیاملی کو جائے گا جو کیونی کے ساتھ میں تھے اور تیسرا حصہ وہ اپنے لیے اور لوسیو کے لیے رکھ لیتا ہے اب یہ لوگ ایک کار بھی خرید لیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا بزنس اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے اب لگاتار چوری کی ریپورٹس کی وجہ سے یہ پورا کیج جاتا ہے کیسٹلو نام کے ایک کاپ کے پاس میں وہ کاپ جب یہاں پر ایک بینک مینجر سے ملتا ہے تب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی نے وہاں پر چوری کری وہ آدمی یہاں کا نہیں تھا اس کا ایکسنٹ سپانش تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور اینکریس گروپ میں سے کوئی ایک ہوگا وہ یہاں پر ایک اینکریس میٹنگ میں چھاپا مار دیتا ہے جہاں پر سباتے تو بھاگ جاتا ہے لیکن لوسیو پکڑا جاتا ہے فائنلی وہ بینک مینجر بھی لوسیو کو پہچان لیتا ہے لیکن جب پولیس یہاں پر لوسیو کی گھر کی تلاشی لیتی ہے تب انہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ سباتے نے وہاں سے سب کچھ ہٹا دیا ہوتا ہے کسٹالو کو پتا ہوتا ہے کہ لوسیو ہی چور ہے لیکن یہاں پر کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے تو اسے لوسیو کو چھوڑنا پڑتا ہے آگے لوسیو کے ورکر فرینڈز اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ اسے سباتے سے دور رہنا چاہیے کیونکہ سباتے ایک چور ہے نہ اسی کوئی فیملی ہے نہ اسے کوئی ٹھکانہ ہے لوسیو بھی ان کے بات کو مان جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ میں ایک پرنٹنگ پریس کھولنے کا ٹرائی کرتا ہے جہاں پر وہ لوگ پرچوں کو چھاپ کر کے لوگوں کو باتیں گے اور انہکریسٹ کے گروپ میں اور بھی زیادہ لوگوں کو شامل کریں گے لیکن اس کے لئے انہیں بینک سے لون نہیں ملتا کیونکہ وہ لوگ ورکر ہیں اور اسی کے بعد یہاں پر لوسیو کو خبر ملتی ہے کہ سباتے گیٹ ٹیتھ ہو گئی ہے اصل میں اس سے پہلے سباتے اس سے ملا ہوتا ہے سباتے نے اسے بولا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنی کنٹری میں جا رہا ہے اور اپنی کنٹری میں ہی اسے شوٹ آؤٹ میں مار دیا گیا ہوتا ہے اب یہ خبر زوننے کے بعد میں لوسیو کو بہت برا لگتا ہے اور وہ جا کر کے ایک بینک روبری کرتا ہے اس روبری میں سے اسے جو بھی پیسے ملتے ہیں ان پیسے سے ایک پرنٹنگ پریس خرید لیتا ہے ایک دن ایسے ہی اس کے پرنٹنگ پریس میں این نام کی ایک کالج کی سٹوڈنٹ آتی ہے جو کہ اپنے کالج میں پروٹسٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسی سے ریلیٹیڈ وہ پیمپلیٹس کو بات رہی ہوتی ہے لوسیو اس کے کالج میں جاتا ہے اس سے بات کرتا ہے اور وہ دونوں ریلیشنشپ میں آ جاتا ہے آگے یہاں پر لوسیو ایک نیا پلان بناتا ہے اس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ وہ نقلی ڈالر کو اپنی پرنٹنگ پریس میں پرنٹ کرے گا اور پھر اسے اصلی ڈالر کے ساتھ میں ملا دے گا جب دنیا بھر میں بہت سارے فیک ڈالر اور بہت سارے ریل ڈالر مل جائیں گے تو اس سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس پلان کے لئے وہ پیٹرک سے بات کرتا ہے پیٹرک یہاں پر نوٹس کو بنانے میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے نوٹ بنا دیتا ہے اس کے پاس بہت ساری پلیٹس بھی ہوتی ہیں جن کی ہیلپ سے وہ لوگ اپنی پرنٹنگ پر اس کا یوز کر کے ایک دم ریل نوٹ بنا دیتا ہے کوئی بہت زیادہ ایکسپورٹی بتا سکتا ہے کہ کونسی فیک ہے اور کونسی ریل ٹیسٹ کرنے کے لئے وہ لوگ بینک ملے جا کر کہ نوٹ کو کیش بھی کرا دے اور انہیں ڈالر کے بدلے میں ان کی کرنسی مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر لوسیو جاتا ہے ایک ایسے کرانتی کاری سے بات کرنے کے لئے جو کیوں ان کی سپورٹ میں ہوتا ہے لیکن وہ یہاں پر لوسیو سے بول دیتا ہے کہ ڈالرز والا یہ سسٹم اچھا تو ہے لیکن بہت مشکل ہے اور چیٹی کبھی ہاتھی کو مات نہیں دے سکتی تھوڑے سے فیک ڈالر ملانے سے امریکہ کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا اور لوسیو کو یہ سن کر کے برا لگتا ہے اب جب یہاں سے لوسیو وہاپس جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر اس کے پیچھے پولس بھی آنے لگتی ہے کیونکہ کسی نے پولس کو خبر کر دی ہوتی ہے یہاں پر لوسیو این کے ساتھ میں آیا ہوتا ہے اور وہ لوگ نکلی نوٹوں کو اڑا دیتے ہیں بہت سارے بچے وہاں پر نوٹ کو لوٹنے میں بزی ہو جاتے ہیں اور اسی بھیڑ کا فائدہ لے کر کے وہ لوگ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندینٹ پکڑے جاتے ہیں این نے کوئی کرائم کیا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے اس لئے این تو بچ جاتی ہے لیکن لوسیو کو جیل ہو جاتی ہے جیل میں این اور لوسیو کا لائر اس سے ملنے کے لئے آتے ہیں جو کہ اس کے سپورٹ میں کیس لڑ رہے ہوتے ہیں یہاں پر این اس وقت پریگننٹ بھی ہوتی ہے اور آگے کئی منت بعد فائنلی لوسیو کو بیل بھی مل جاتی ہے جیل سے نکلنے کے بعد یہاں پر لوسیو یہ سارے کام بند کر دیتا ہے اور وہ دوبارہ سے مزدوری کرنے لگتا ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے اور ایسی کرتے کرتے آٹھ سال بیچ جاتے ہیں آٹھ سال بعد یہاں پر لوسیو کو ایک دن جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد میں اسے پیسے نہیں ملتے ایک چیک ملتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ اس بار وہ لوگ ڈالر کی جگہ چیک کو چھاپیں گے انہیں بنانا اور کیش کرانا زیادہ آسان ہوگا اور وہ لوگ سیم نمبر کے بہت سارے چیک کو سیم ٹائم پہ الگ الگ بینکس میں کیش کرائیں گے اور یہ ساری بینک امریکن بینکس ہوں گی جو کہ وہ لوگ سیم ٹائم پہ چیک کو کیش کرائیں گے تو کوئی بھی یہ چیک نہیں کر پائے گا کہ ریال والا چیک کون سا ہے اور دو تین دن بعد جب یہاں پر چیک کو ملے جائے گا ان کے پاس کافی اچھے پیسے آ رہے ہوتے ہیں اور امریکن بینک سیٹی بینک کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے اب یہ امریکن بینک یہاں پر امریکہ کے ایک آدمی کو پیرس میں بھیجتی ہے تاکہ وہ جا کر وہاں پر لوسیو کو پکڑ سکے اور اس پورے معاملے کو سولو کر سکے یہاں پر کسٹیلو بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی تک اسے کوئی بھی پروف نہیں ملا اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام لوسیو کا ہے لیکن ثبوت نہ ہونے کے وجہ سے وہ لوسیو کو ارسٹ نہیں کر سکتا وہ بس اس کے اوپر نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور لوسیو بھی یہاں پر ہر بار اسے بچ رہا ہوتا پر ایک دن یہاں پر کسٹیلو جاتا ہے لوسیو سے ملنے کے لیے اور وہ مل کر کے اسے دھمکی دیتا ہے یہ دھمکی سننے کے بعد این سمجھ جاتے کہ لوسیو دوبارہ سے کچھ غلط کام کر رہا ہے اس بار وہ اسے سمجھاتی ہے لیکن لوسیو رکنے نہیں والا تھا تو اب وہ اسے بتا دیتی ہے کہ اسے اچھی سے جوب کا آفر آئے اور وہ یہ جگہ چھوڑ کر کے جا رہی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ میں اور اگر وہ چاہے تو ساتھ میں چل سکتا ہے یہاں پر لوسیو کے باقی سارے میمبر بھی اسے بول دیتے ہیں کہ ان کے اوپر لگتار پلس نظر رکھ رہی ہے اب وہ لوگ دوبارہ کچھ بھی ایسا کرنی سکتے تو سبھی لوگ اس کی ٹیم سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں اب اس کی ٹیم میں صرف اس کو ملا کر کے تین لوگی بچے ہوتے ہیں تو اب یہاں پر لوسیو ایسا ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ ایک فائنل ڈیل کرے گا سارے کے سارے چیکس کی ایک ساتھ اور اس کے بعد وہ اپنی وائپ اور بیٹی کے ساتھ میں یہ جگہ چھوڑ کر کے چلا جائے گا اس کے لئے لوسیو اپنے ایک فرنڈ سے ملتا ہے جس کے ساتھ اس کی فرنڈشپ تب ہوئی تھی جس ٹائم پر وہ جیل میں تھا یہ آدمی اسے ٹونی نام کے ایک آدمی سے ملواتا ہے ٹونی یہاں پر 3 ملین ڈالر ویلیو والے چیکس کو 1 ملین میں خرید رہا ہوتا ہے ان کی ڈیل کا دن سارے ڈی کو ہوتا ہے اور سارے ڈی کو ہی اسے ائرپورٹ سے جانا بھی ہے لوسیو کا پلان ہوتا ہے کہ پہلے وہ پیسے لے گا اور بعد میں آرام سے ائرپورٹ سے نکل جائے گا لیکن پورے ٹائم پولس اس کے اوپر نظر رکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے یہاں پر لوسیو وہ ٹونی کے پاس میں ڈیل کرنے کے لئے پہنچتا ہے ترنت ہی اسے پولس پکڑ لیتی ہے کیونکہ ٹونی یہاں پر ایماریکہ کا ہی ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کے جیل والے فرنڈ نے اسے چیٹ کے ہوتا ہے یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے لوسیو کو رنگ کے ہاتھوں ایویڈنس کے ساتھ میں پکڑنے کے لئے لوسیو ایک بار پھر سے جیل میں ہوتا ہے اور اب یہاں پر اس کا لائر اسے یہ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے بیل مل جائے لیکن پوری طرح سے سزا ماف نہیں ہو سکتی تو کچھ وقت بات جب یہاں پر لوسیو کو بیل ملتی ہے اور وہ باہر آتا ہے تب وہ پولس کی نظر سے چھپ کر کے بھاگ جاتا ہے اور یہاں سے بھاگ کر کے وہ جاتا ہے ایک گریف کے پاس میں اس گریف کے اندر اس نے وہی ساری پلیٹس رکھی ہوتی ہے جن کی ہیلپ سے وہ ابھی تک پرنٹنگ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر چیک کی پلیٹ بھی پڑی ہوتی ہے وہ ان پلیٹس کو نکالتا ہے جا کر کے ایک فون بھوت میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے اور اس کی بار سرینڈر کر دیتا ہے کسٹیلو نے اب یہ کیس اپنی طرف سے چھوڑ دیا ہوتا ہے کیونکہ اس بار جو بینک کے لوٹی جا رہی ہے وہ امریکن بینک ہے اور کسٹیلو خود بھی یہاں پر امریکن سے پریشان ہوتا ہے پر اب تو یہاں پر لوسیو نے سامنے سے ہی سرینڈر کر دیا ہے وہ یہاں پر مانگ کرتا ہے کہ اسے بات کرنی ہے اسی امریکن ایجنٹ سے جو کہ یہاں پر اسے پکڑنے کے لئے آیا ہوا ہے وہ ساتھ بھی سے بات کر کے اسے ایک آفر دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے جیل میں ڈال سکتے ہیں پر جتنے بھی چیک سپرنٹ ہو گئے وہ ہمیشہ چلتے رہیں گے اور یہاں پر امریکنز کو ایسے ہی لوس ہوتا رہے گا کیونکہ اس کے پاس ابھی بھی وہ پلیٹس ہے اور اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیک ہمیشہ کے لئے بننے بند ہو جائیں تکت ہوئی اس کے لئے پہلے تو امریکن آدمی اس کے لئے صاف صاف انکار کر دیتا ہے پر بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے کے لئے اس کا بہت بڑا لوس ہو جائے گا تو وہ یہاں پر فائنلی لوسیو کی ساری باتیں مان لیتا ہے اور لوسیو کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے اوپر سے سارے چارجز ہٹ جاتے ہیں اور اب لوسیو یہاں پر جا کر کے اس امریکن کو پلیٹس دے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک بریف کیس میں کافی سارے پیسے لے لیتا ہے یہ پیسے وہ اپنی ٹیم کے بچے ہوئے دو میمبر کے ساتھ میں بات لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھی اپنی وائف کے پاس میں چلا جاتا ہے یہ سٹوری ایک ریال سٹوری ہے اور ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا چلائے کہ اس دن لوسیو کو کتنے سارے پیسے آفر ہوئے تھے اور اس وقت ایک ورکر نے اتنی بڑی بینک کو ہرا دیا تھا لوسیو کی ڈیتھ جولائی 2020 میں ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے اس مووی کا نام تھا امین آف ایکشن جو کہ 2022 میں ریلیز ہوئی اگر آپ کو میرا ایکسپلین پسند آیا ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مینچ چیل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ با بائی